پروفیسر صاحب علی گلانی صاحب جو تھے پاکستان میں وہ سب سے پاپلر کشمیری لیڈر تھے جن کو پاکستان کا ہائیسٹ اوارڈ بھی دیا گیا اور ان کو بہت بہت آنر کیا جاتا ہے پاکستان میں تو ان کا ایک بڑا مشہور ایک انٹرویو تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ کسی سیکولر سسٹم کے تحت غیر مسلموں کے ساتھ نہیں رہ سکتے تو اگر ہم اس طرح کے لوگوں کو اپنا ہیرو بنائیں گے اور انہوں نے اسامہ بن لادن کی غائبانہ نمازی جنازہ سری نگر میں پڑھائی تھی وہ اگر ہمارے ہیرو ہیں تو پھر کیا ہم کشمیر پہ کوئی ریالسٹک سلوشن کر سکتے ہیں اور سر میں آرز کروں ایم بی نکوی ہمارے ایک بہت سینئر جنرلس تھے انہوں نے ایک دفعہ یہ لکھا تھا کہ سکسٹی فائیو کی وار ہم نے کر کے دیکھ لی اور ہم نے طاقت استعمال کر کے دیکھ لی کشمیر میں وہ نہیں حل ہوا ہماری توقعوں کے مطابق تو ہمیں مان لینا چاہیے تھا کہ سٹیٹس کو کو ایکسپٹ کیے بغیر کوئی حل نہیں ہے تو میں نے سر یہ بات آگا شاہی سے کی جو ریٹائرڈ وہ تھے ہمارے ابیسیڈر بھی رہے فورن سیکٹری رہے ایون فورن منسٹر رہے تو انہوں نے بڑا دلچسپ جواب دیا انہوں نے کہا ایم بی نکوی is a good friend of mine لیکن انہوں نے یہ جو بات کی ہے یہ پنجابیوں کو کون سمجھائے گا وہ ساٹھ فیصد ہیں پاکستان کا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ غلط بات کر رہے ہیں صرف یہ کہا کہ پنجابیوں کو کون سمجھائے گا تو اصل مسئلہ ان کے نظریک بھی یہ تھا کہ پنجابیوں کو اس طرح سے برین واش کیا گیا ہے اس طرح سے ان کو بتایا گیا ہے کہ اب وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہمیں کشمیر نہیں ملے گا جب تک ہم کشمیر فتح نہیں کر لیں گے تو ہمیں چین نہیں لینا چاہیے ارون آپ کیا کہیں گے ان چیزوں کے بارے میں جی میں ان چیزوں کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ یہ سوال آپ پچاس مرتبہ پوچھ چکے ہیں and i don't want to bore you and the audience again and again میری نظر میں میں کوئی لگی لپٹی بات نہیں کروں گا سیدھی بات کروں گا اور پوائنٹ پر بات کروں گا پاکستان انڈیا کے تعلقات بہتر ہو سکتے تھے جب واجپی صاحب لہور آئے اگر پاکستان نے اس وزٹ کو سنسیرلی لیا ہوتا تو اب واجپی صاحب نہیں رہے ہیں اور ان کے ساتھ میں وہ اچھے تعلقات کی امید بھی نہیں رہی ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہی چلی گئی اب ہمارے یہاں پہ جس قسم کی حکومت ہے وہ یہ ہے کہ اگر تم ایک مارو گے تو ہم سامنے سے دو تھپڑ ماریں گے بات ہے یہ اور اب جہاں تک اچھے تعلقات کا status quo کو برقرار رکھنے کا یہ تمام باتیں پاکستان کے نزدیک سب فضول کی باتیں ہیں they are not interested in that میں اس کی سب سے تازہ ترین مثال آپ کو دیتا ہوں پاکستان کا جو obsession ہے کشمیر کے ساتھ وہ obsession آپ دیکھئے کہ وہ کتنا کس حد تک جا چکا ہے کہ 70 سال میں کشمیر کے چلتے پاکستان نے اپنا سب کچھ جو ہے دعو پہ لگا دیا ہے اپنی economy اپنی safety آدھا ملک گوا دیا اس کے باوجود بھی وہ obsession وہ obsession آج بھی جوں کہتے ہوں قائم ہے ایک ایک billion dollar کیا حیثیت رکھتا ہے ملکوں کے لیے میں نہیں سمجھتا اس کی کوئی خاص value ہے پاکستان کے حکمران ایک billion dollar کبھی ادھر سے ادھار مانگ کے لاتے ہیں کبھی ادھر سے لاتے ہیں پھر اس کو چکانے کے لیے پھر کسی اور سے ادھار لیتے ہیں پھر اس کو دیتے ہیں اگر قوم میں گیرت ہو تو وہ یہ سوال پوچھے کہ یہاں 22-25 کروڑ لوگ بستے ہیں بھائی کیا اہمیت ہے ایک billion one billion dollar کی جو آپ روز کا کم سے کم ادھر سے مانگ مونگ کے اور ہمیں زلیل کر رہے ہو ہمیں دنیا بھر میں رسوا کر رہے ہو اس سے زیادہ پیسے تو overseas پاکستانیز ہر مہینے بھیجتے ہیں پاکستان کو اب آتے ہیں کچھ تلک باتوں کی طرف اب شکل صاحب آپ نے کوئی سوال پوچھا نہیں I guess میرا رول کوئی تھا نہیں پر مجھے لگا مجھے خود ہی سوال پوچھ لینا چاہیے جو ایکزیکٹ جو اصل میں جو سوال ہے تعلقات بہتر ہماری طرف سے کیسے ہوں گے پاکستان کو obsession کشمیر کے ساتھ چھوڑ دینا چاہیے ہمارا in recent years آپ نے بیان سنا ہوگا کہ پی اوکے کو لے کر ہماری ہماری ministry of external affairs نے بیان دینے شروع کیے ہیں وہ بات اور ہے کہ پارلیمنٹ میں ہمارے یہاں پہ ایک resolution ہے اور we all agree کہ پی اوکے ہی نہیں اکسائی چن بھی ہمارا ایک integral part ہے but let's be clear about it اس اکسائی چن کے لیے ہم روز کتنی statements دیتے ہیں کہ آ جائیں گے اور لیں گے اس کو واپس no we don't give that because ہمیں geopolitical realities کا اچھی طرح سے اندازہ ہے پاکستان کی طرف یہ بیان کیوں داگے جاتے ہیں کیونکہ اس طرف سے انڈین جمہو کشمیر کی بات ہوتی ہے اگر پاکستان بات نہ کرے انڈین جمہو کشمیر کی nobody in india is interested in پاکستانی occupied کشمیر میں اپنے ہم وطنوں سے خطاب کرتے ہوئے ان کو بھی یہ بات بتانا چاہتا ہوں پیوں کے بعد میں جائیں فیلحال تو آپ جمہو کشمیر جائیں article 370 government نے ختم کیا ہے آپ کو وہاں پر زمین لینے کی اجازت بھی ہے جس کسی کے اندر بھی حبب الوطنی کا دیش بھکتی کا جذبہ ہو وہ کشمیر میں جائے اور وہاں زمین لے اور وہاں رہ کے دکھائے اور وہ جو پاکستان کے اندر بیانیاں بنا رکھا ہے نا جی ہندوستان نگل لے گا ہم کیا نگل لیں گے بھائی ہم سے تو ہندوستان کی 95% آبادی تو کبھی کشمیری نہیں گئی ہے ہم تو اتنے جو ہیں سیدھے سادھے لوگ ہیں پاکستان تو آنا دور کی بات ہے we have not even seen کشمیر ویلی today 95% of the population یہ تلک باتیں کر رہا ہوں میں یہ وہ باتیں کہنا کہ critical patriot ہو کر بات کریں میں critical patriot ہو کر ہی بات کرتا ہوں government of india سے اس سال parliament میں دو مہینے پہلے سوال پوچھا گیا کہ G370 کے abrogation کے بعد go and purchase land over there تو جواب میں government نے کہا دو لوگوں نے لی ہے ہم کتنے بڑے دیش بھکت ہیں ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا کشمیر میں زمین کوئی نہیں لینا چاہتا زمین لینا دور کی بات ہے وہاں کوئی گھوم کے نہیں آنا چاہتا تو جب ہم کشمیر ہی نہیں جا پا رہے ہیں تو ہم اس کا border پار کر کے پاکستانی کشمیر کی طرف کیا وہاں پہ جائیں گے وہ جذبہ آپ لوگوں میں ہے ہزاروں مر گئے economy برواد ہو گئی ستر سال سے جنون آج بھی برقرار ہے ہر روز کوئی نہ کوئی بندہ جو ہے وہ پار کر کے اور اس پار آ کے کوئی نہ کوئی کام کری دیتا ہے دو روز تین روز پہلے ہی ایک واقعہ پیش آیا ساہب ماخن لال بندرو نام کا ایک chemist اکیلا واحد وہ کشمیری پندت تھا جو وہ کہتا ہے کہ اپنی علاقے میں جو نہیں گیا 90 میٹیز میں چھوڑ کے chemist کی دکان تھی اس کو گولی مار دی سکول میں ایک teacher تھی سکھ پڑھاتی تھی سپندر کور اس کو گولی مار دی اس کے ساتھ کا ایک اس کا associate تھا دیپک چند اس کو گولی مار دی آج ہمارے یہاں پر ایک لوگ وہاں سے باہر جانے کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں اندر کوئی نہیں آ رہا کہتی رہی ہماری government کہ جی حالات normal ہو رہے ہیں اور کشمیری پرندتوں کو resettle کریں گے resettle کرنا دور کی بات ہے صاحب جو رہتے ہیں وہ جانے کی سوچ رہے وہ میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں شاید میرے اپنے ہم وطنوں کو یہ بات اچھی نہ لگے but these are the harsh realities let me talk let me talk تاکہ میں آپ کے لوگوں کو بھی تھوڑا عقل دے سکوں اس پار بھی ہمارے prime minister کی speech دیکھیں وہ tone ان کی جو ہے کتنی بار وہ اس پار کے لوگوں کی بات کرتے ہیں hardly اور عمران خان صاحب اپنی ہر speech میں indian muslims کے ساتھ یہ ہو گیا indian muslims indian muslims کتنی پڑی تھی آپ کو indian muslims کی تو چھوڑ کے کیوں گئے تھے لے کر کیوں نہیں گئے ساتھ میں دوسری بات ہر مسئلے میں جمہو کشمیر کے اوپر وہ بات کرتے ہیں do we talk about پاکستانی کشمیر are we interested in پاکستانی کشمیر no sir we are not ہمارے prime minister نے حال ہی میں خط لکھا عمران خان صاحب کو جب covid ہوا اور انہوں نے ان کی صحت کا پوچھا ان کو well wishes دیں اس میں یہ بھی لکھا کہ ہمارے تعلقات اچھے ہو سکتے ہیں ہماری طرف سے ایک مسئلہ ہے cross border terrorism واجپری صاحب بھی cross border terrorism کی بات کرتے تھے نرسی مار راؤ بھی cross border terrorism کی بات کرتے تھے دیو گھوڑا ہو اندر کمار گجرال ہو سب نے cross border terrorism کی بات کی مجھے کوئی ہندوستانی یہاں دکھائے ایک خبر دکھائے کوئی ویڈیو دکھائے کوئی بیان دکھائے واجپری صاحب نے کبھی یہ کہا اس پار جائیں گے اور اس کو لے کر آئیں گے he never said that ٹھیک ہے ہمارا ایک اصولی موقف ہے کشمیر کے اوپر ہمارا claim ہے so what claim تو ہمارا اکسائی چن کے اوپر بھی ہے کیا ہم نے کوئی force بھیجی ہے اس کو recapture کرنے کے لیے ان 70 سالوں میں no sir we have not کیا ہم نے کوئی rss کھا جائے گا کوئی بھوت ہے بہت بڑا ہمارے یہاں پہ پتہ نہیں کیا آپ لوگ نے اس کو بنا رکھا ہے کیا rss نے کوئی ایک دہشت گردی کا attack پاکستان میں کیا ہے no sir we have not kia rss کے cadder نے border cross کر کے اس پار جانے کی کوئی کوشش کی ہے no sir they have not to ہم کیا بات کر رہے ہیں as far as we are concerned we are sick and tired of terrorism that originates from Pakistan and is perpetrated in the Indian Kashmir we are not interested in an inch of your territory because we know کہ وہاں پہ رہنے لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہیں تو زمین کا ہم کیا کریں گے اور ہم ہندوستانیوں کا اپنے آپ سے سوال پوچھنا ہے کہ اس پار تو بیٹا بعد میں جانا پہلے جو زمین آپ کے پاس ہے پہلے جاؤ وہیں پر وہیں جا کے آجاؤ پہلے وہیں گھوم کر آجاؤ بعد میں دل دو لوگوں نے وہاں پر زمین لی ہے اگر اسی situation میں table الٹا ہوتا اور پاکستان میں اگر یہ situation ہوتی تو اب تک ہندو majority بھی ہوتی کشمیر ویلی میں اور پاکستان اگر آپ کے پاس ہوتا انٹائر ہندو پوپولیشن into a minority دنیا کی ایسی تیسی کر دیتے they wouldn't give a damn about it کی international community کیا سوچتی ہے ہم پچھلے 70 سال سے انہی چیزوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور شاید یہی ہماری کمزوری بھی بن گئی ہے یہی ہماری اور ہماری ماضی میں جو حکومتیں رہی ہیں انکلوڈنگ میرے پیچھے پندیت نیرو کی فوٹو لگی ہے کوستے لوگ ہمیں اس بات کے اوپر پندیت نیرو نے اور مہادمہ گاندی نے اس ملک کو ہجڑا بنا کے چھوڑ دیا ہے یہ 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 الفاظ ہیں لوگوں کے this is exactly what people quote i get abused on a single every single day for this تو میں ان لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں اب موڈی صاحب ہیں اب وہ ہجڑے نیرو یا گاندی نہیں ہے جن کو آپ گالیاں دیتے ہیں کوئی آپ بڑی چھاتی دکھائیں چھپن انچ کا سینہ دکھائیں جائیں وہاں پر رہ کر دکھائیں کوئی these are the harsh realities ہمارے تعلقات بہت اچھے ہو جائیں گے trade بھی ہو گا tourism بھی ہو گا people to people connection بھی ہو گا stop cross border terrorism اور اپنے یہاں پر جہادی کووتوں کو disbandon کریں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اگر آپ کی فوج کشمیر نہیں لے سکتی ہے تو کوئی ایک isolation میں بندہ بندوک اٹھا کے انڈیا سے کشمیر نہیں لے کے جا سکتا let's be clear about it let's be absolutely clear about it کسی کے دماغ میں کوئی شک نہیں ہو چاہیے اس بات کو لے کر میں ادھر ادھر کی بات کروں پھر ایک پروگرام میں جاؤں پھر کوئی اور بات کروں what a میں کیوں اپنا وقت کیوں لوگوں کا کیوں آپ کا وقت ضائع کروں we don't want your territory sir بیان بیان ٹھوگنے کے لیے کوئی ہمارا ministry of external affairs میں بیٹھ کے بندہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیتا ہے اور ایسے ہی لوگ ہیں بیوکو جو خوش ہو جاتے ہیں ان کشمیر جانا پڑتا ہے وہاں سے ہو کر وہ راستہ گزرتا ہے آپ کشمیر جانے کے لیے تیار نہیں ہیں we are not bad people at all ہمیں حق ہے پھر ہندوطوہ پہ سب آکے اور اعتراز ہے democracy میں ہر قسم کی سیاست کے لیے جگہ ہے آج اگر indian right wing ہندوطوہ politics کی اگر کوئی بات کرتا ہے so be it people have subscribed to that opinion democracy میں left wing right wing centrist ہر کسی کے لیے space ہے آج وہ جیتے ہے کل کو کوئی اور جیت جائے گا لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ جب سے یہ آئے ہیں تب سے محول خراب ہو ہے no sir عمران خان صاحب اپنا ماضی اٹھا کر دیکھیں it is your country that has been involved in all the terrorist activities forget india اور Pakistan look at your passport آپ کا passport دنیا میں Afghanistan Iraq Somalia کے اوپر آتا ہے india کی بات کر رہے ہیں and we indians اگر ہم اس سے کوئی سبق نہیں لیتے ہیں تو وہ دن دور نہیں کہ پاکستان کے اوپر پانچ میں نمبر پہ ہمارا passport ہوگا in the category of worst passports دنیا کے ساتھ ہم نے قدم سے قدم ملا کر چلنا ہے this is what india stands for ہمارا ہماری بنیاد اس کے اندر ہے and i would request the اچھے تعلقات چاہتے ہیں اپنے آپ کو اس بن قاسم محمود گزنوی احمد شاہ عبدالی محمد گوری ان سب لوگوں سے آپ کو ناتا توڑنا پڑے گا اگر آپ ان سے ناتا نہیں توڑیں گے تو پھر ہندوستان کے ساتھ آپ کے کوئی تعلقات اچھے نہیں ہو سکتے ہیں ہمارے ایک پاک کو مندر کو سترہ بار لوٹ نے توڑ دیا میں نے کہا یار یہ ہر بات بات پہ تمہارے جملوں میں بتوں کو توڑنے کے ساتھ میں کیا obsession ہے اس کا وہ بت توڑ دیا یہ مثال دی جاتی ہے وہاں پر اگر اپنی روٹس کو تلاش ہوگے یہ کہوگے یہ بھنگڑا ہے جو ہم ڈالتے ہیں یہ بھی اسی سرزمین ہندوستان سے پیدا ہوا یہ گدہ بھی یہ سے آیا ہے یہ بابا نانک بابا فقیر بلے شاہ وارش یہ بھی یہ ہیں تو پھر میں آپ کو اپنے اندر میرا عکس دیکھیں گے میں آپ کے اپنا عکس دیکھوں گا can you do that i don't think so اچھا ارون ابھی میں پروفیسر صاحب سے ہم کنکلوڈ کرتے ہیں آپ ایک تو ان باتوں پہ بھی کمنٹ کر سکتے ہیں دوسرا سر میری ایک observation ہے کہ پاکستان اس وقت 22 کروڑ کا ملک ہے لیکن آپ کو ایک بندہ ایسا نہیں ملے گا جس کو آپ کہہ سکیں کہ یہ بندہ انڈیا پہ ایکسپرٹ ہے کیا اس سے نون سیریس نیچر آف دا سٹیٹ ظاہر نہیں ہوتی کہ کیا آپ انڈیا کا مقابلہ جہالت کی بنیاد پہ کرنا چاہتے ہیں آپ کی کتنے یونیورسٹیاں ہیں کتنے تینک ٹینک ہیں کوئی ایک بندہ ایکسپرٹ نہیں ہے انڈیا پہ جس کے to say this why would why would adequate he is not one of those candidates that you are looking for čکیل میرے خیال سے جو باپ کرنے والی ہے آپ کو لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر جو میں نے کہا ہے اس پر اپنا قرآن دیماتے ہیں آپ نے مجھے بولن دیں آمیں 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 فل اگریمنٹ with what with یہی جو آپ نے انہوں نے کہا نا کی کوئی کوئی ایکسپرٹ نہیں ہے انڈیا کے اوپر انہوں نے اس چیز کو کرتے ہوئے کہ میں ان کے ساتھ agree کرتا ہوں کہ انڈیا پاکستان میں نہیں ایکسپرٹیز zero expertise yeah i agreed with that آپ نے غلط سمجھا کہ میں یہی سمجھا ہے میں نے یہی سمجھا ہے کہ آپ نے سوال پوچھا کہ ہمارے یہاں پہ انڈیا پہ ایکسپرٹ کیوں نہیں ہے آپ نے یہی کہنا تھا کہ یہ صحیح بات ہے نہیں ہے ایکسپرٹ that's it نہیں ہے پاکستان میں تو ہندی پڑھنے لکھنے والے چند ہیں جو ہندی پڑھ سکے وہ وہی ہیں جو انڈیا سے آئے تھے اور انہیں ہندی آتی ہے تو یہ یہ باتیں آپ پہلے بھی نہیں کہ چکے ہیں اور اربین آپ نے بڑی اچھی بھاشن دیا آپ نے اور you will make indians proud لیکن سر مجھے گاگیاں پڑھیں گی اس کے اوپر let me tell you that we are proud نہیں ہے اس میں نہیں لیکن آپ نے بڑی پولٹیکل سٹیج دی میں تو آیا تھا کہ بھائی ایک اکیڈمیک یا ایک current affairs کے طور پر ہم discuss کریں گے کہ what is the future اچھا میں ذرا سا تھوڑا سا سوالات کے جو میں نے کہا ہے کہ اپنا اپنا obsession چھوڑیں look at the geopolitical reality india will not give an inch of the territory وہ تو میں پہلے ہی کہ چکے ہیں آپ پھر وہی repeat کروانا چاہ رہے مجھ سے but i don't agree with everything you have said it was uh uh very you know political and once i don't know that we can talk about it اس کو کتنا لمبا کریں گے کہ ہر چیز پہ back and forth کریں ذرا ایک بات کو یاد رکھیں ہاں یہ آپ کا کہنا صحیح ہے کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے پاس جو کشمیر ہے گلدید بلدستان نے آزاد کشمیر اس پہ انڈیا کی نظر نہ تھی اور نہ اب ہے انڈیا اب انڈیا نے اب اس کی بات کرنی شروع کیے as a retaliation کہ آپ اس کی بات کرتے ہو تو ہم اس کی بات کریں گے that is absolutely true جس حد تک کہ یہ درست ہے کہ پاکستان انڈیا سے کشمیر نہیں لے سکتا اتنی درست ہے کہ انڈیا پاکستان سے گلگلدستان یا آزاد کشمیر نہیں لے سکتا ادھر ایک گاؤں لے لے ادھر ایک لے لے ایک چھوٹا سا سوال اس میں ہم نے کب اپنی عوام کو یہ کبھی ہم پاکستانی کشمیر لینا ہے جا کے پاکستان کشمیر کی بات کرتا ہے انڈیا کشمیر کی تو انڈیا یہ کہتا ہے ہم نے عوام کو یہ کبھی تاثر دیا کہ ہمیں اس پار جانا ہے بھائی ایک دن اور وہاں سے یہ لے کر آنا ہے میرے دوست ہیں بڑے اچھے میں نام نہیں لینا چاہتا انڈیا میڈیا پہ آتے ہیں prominent journalist ہیں کشمیر پہ ایک expert ہیں انہوں نے کہا کہ ہماری فوج تو 47 کے بٹوارے کے دوران کوٹلی گئی تو ایک شخص ہیں جو ابھی جمہوں میں رہتے ہیں اس وقت he was alive at that time as well تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں فوج کو دیکھ کے ہمارے ہنسلے جو ہے بلند ہو گئے کہ چلو بھرواں کا لاک لاک شکر کی ہماری فوج آ گئی ہے اب ہمیں گھر نہیں چھوڑنا پڑے گا تو وہ وہاں جا کر کہتے ہیں کہ ہم آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں اپنا سمان باندھ لیں آج رات کل صبح ہم اس پار کے لیے روانہ ہو جائیں گے یہ تو ہماری یہ ہماری اسٹیٹ کی پولیسی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نہیں نہیں اسٹیٹ کی پولیسی تو آپ کے پاس نہیں ہے یہ تو آپ نے اپنی ایک قیس ہرائی کی اس پہ ٹھیک ہے اسٹیٹ کی پولیسی آپ سے سمجھتے ہیں کیا ہے نہیں نہیں اس اسپیسیفک کیس کی جو آپ بات کر رہے میں اس کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے آپ کو کیا لگتا ہے انڈیان اسٹیٹ کی کیا پولیسی ہے میں نے تو بتا دیا یار کتنی بار میں وہی بات ریپیٹ کروں کہ کہ یہ obsession has to end and the obsession is on the pakistanی side ٹھیک ہے یہ بھی یاد رکھیں کہ انڈیا is the status quo power یعنی کہ جو اسٹیٹس کو ہے وہ انڈیا کو پسند ہے اور انڈیا کے حق میں ہے because the main bone of contention is the value of Kashmir سنویں یہ بات بار بار ہم کر کے کہا جائیں گے لیکن آپ نے جو کہا کہ انڈیا میں کبھی ایسی بات نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ امید شاہ آپ کے اور بھی لوگ کئی بار کہہ چکے بلکہ امید شاہ نے شاہر یہ بھی کہا تھا کہ اکسائے چین بھی ہمارا ہے ہم اس کو لیں گے اس کے بعد کافی باتیں اور ہوئی ہیں ٹھیک ہے وہ چھوڑے امید شاہ نے کیا کہا وہ آپ کو یاد ہے لیکن آپ یہ نہیں بتا رہے کہ نریندر موڈی جی نے کیا کہا جب پچھلے ہی سال ہمارا چین کے ساتھ بورڈر ڈسپیوٹ ہوا موڈی صاحب نے کیا کہا موڈی صاحب نے یہ کہا کہ نہ ہی کوئی ہماری سیما میں گھوسایا تھا نہ ہی کوئی گھوسا ہوا ہے اور نہ ہی کسی نے ہماری زمین پر قبضہ کیا ہے تو کوئی موڈی صاحب سے یہ سوال پوچھے کہ موڈی جی آپ کے ہوم مینسٹر تو دم بھر رہے تھے اکسائی چین جانے کا وہ تو اس گلوان گھاٹی کے اس پار جانے کے لیے ایک ہزار میل دور ہے آپ کو فاصلہ تیہ کرنا پڑے گا اور وہ territory بھی لے کر آنی ہے جب آپ یہ کہتے ہیں line of actual control کے لیے جو کی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی territory ہے اس پار ہی نہیں جس پہ چینی کھڑے ہیں گلوان گھاٹی کے اس پار بھی وہ بھی آپ اپنی ہی سمجھتے ہیں as as per your state's policy so how could you say sir کہ نہ ہی کوئی سیما میں گھسایا تھا اور نہ ہی کوئی گھسا ہوا ہے اور نہ ہی کسی نے قبضہ کیا ہے موڈی صاحب تو ایک ایک official policy کے تحت اگر ہم دیکھے ہیں تو he was very much happy کہ چینیز اس طرف رہیں ہم اس طرف رہیں وہ یہاں نہ آئیں ہم ادھر نہ جائیں we are very much happy with that don't you think so تو وہ اسٹیٹمنٹ بہت اچھی اسٹیٹسمنٹ شیپ تھی موڈی کی اسٹیٹس ریالیٹی ہے سر وہ جیو پولیٹی کا ریالیٹی ہے ریالیٹی نہیں بلکہ ریال پولیٹی ہے وہ اس لیے کہ موڈی کو کو ریلیشن آف پورس ہے جو بیلنس آف پاور ہے چائنا کے ساتھ وہ موڈی کو پتا ہے and it was a very wise decision کہ یہاں پہ آپ آپ رکیٹ کر لیں یا آپ کنسیشن کر لیں یا آپ اس پہ زادہ بڑکیاں نہ مارے that was very wise on his part میں تو نہیں مار رہا میں تو کہہ رہا ہوں کہ to the lot of indians that was actually a surrender yeah 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 but on on modi's part it was not uh i don't know to what extent from his heart but any good statesman and he he displayed very good statesmanship given the balance of power and the ratio okay sir uh میرا خیال ہم conclude کرنے کرتے ہیں اس کو تو پروفیسر صاحب پروفیسر صاحب پروفیسر صاحب وہ وہ کہہ رہے گی موقع نہیں ملا بات کرنے کا پروفیسر صاحب آپ سر بتائیے کون سے چار پانچ سٹیپس ہیں جو پاکستان کو انڈیا کو دونوں کو کرنے چاہیے جس سے بہتر تعلقات ہو سکیں تاکہ ہم کسی کنکریٹ نتیجے کی طرح پہنچ سکیں وہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں پھر میں اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں بھائی ٹریڈ ہو آہ ٹوریزم ہو ویزا ملے آنا جانا ہو اور کشمیر کو فریز کر دیں اسٹیٹس کو کو ٹھیک ہے تب ہی جا کے ہوا ٹراغ ٹرروریزم جو کی انڈیا کا مین کنسرن ہے بھائی ٹروریزم تو ہونے نہیں چاہیے وہ تو پاکستان افیشلی تو اکشبت دی نہیں کرتا ہے لیکن whatever it is اگر میں بات کر رہا ہوں تعلقات بہتر کہ سنیں اگر آپ میرے موہ سے سننا چاہتے ہیں of course it shouldn't happen absolutely میں نے تو شاید پہلے یہ بھی کہا تھا کہ جب کشمیر میں ایٹی ایٹ میں انسلجنسی ہوئی وہ انڈیجنس تھی لیکن پاکستان نے اس میں انٹریفیرنس کر کے اس کو نفت ہو چاہیے. I've said even that what else you want to hear میں تو بات کچھ اچھی کرنا چاہ رہا تھا in the sense کے بعد کوئی سمجھداری کی بات آئے پاکستانیو انڈیو میں وہ میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ ملکوں میں جھگڑے پساد اس سے زیادہ شدد کے تھے لیکن وہ resolve ہو گئے ٹھیک ہے جی یہ جرمنی اور فرانس کے بورڈر پہ ہے ایلساس لورین ایک ڈسٹکٹ ہے جو فرانس کا تھا اٹھارہ سو ستر میں جرمنی نے اس پہ قبضہ کر لیا تھا اور وہ جرمنی کے پاس تھا until the end of the second world war اچھا وہ واپس ہے فرانس کے پاس اور اس کا جو شہر ایڈ سراس بورگ that is the headquarters of the european parliament if this can happen there it can happen in pakistan okay the the headquarters of that parliament can be in in swinagar let's say ٹھیک ہے تو اور کشمیریوں کے لیے بھی آنا جانا جو مصرف کے زمانے میں میرے خواہ میں تہہ بھی پایاتا ہے آنا جانا شروع بھی گواہتا ہے کشمیر کا بھی شروع ہوتا ہے سنے we all know what it is we all know how to how to resolve it like in arvin صاحب آپ آپ درہا مجھے بول لیندے پلیس ٹھوڑا تھا وہ یہ کہ ماحول پاکستان میں ویسے ہی خراب تھا with this obsession with kashmir ٹھیک ہے the obsession with the two nation theory and all that اب unfortunately پاکستان میں اس سے زیادہ ماحول نہیں خراب ہو سکتا تھا and i am afraid or rather i am hopeful کہ it is getting better لیکن i am afraid on the indian side it is now getting more rigid and worse i don't know what will happen out of this but there are historical examples بڑے ساری disputes ہیں دنیا میں اور بڑی ساری چیزیں دنیا میں وہ ہوئی ہیں جو کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو تو یہ انڈیا میں بھی بڑا obsession تھا تھوڑے دنوں تک اپنا اس کا طبعہ کا وہ انڈیا ایکٹڈ ویری وائزلی ٹھیک ہے اب انڈیا میں اس کی بات بھی نہیں ہوتی ہے اور یہ دلائی لامہ جو ہیں ابھی present ان کے وفات کے بعد میرے خواہد میں وہ انڈیا میں پاکستان میں ہوں گے میرے خواہد میں شاید میری زندگی میں نہ ہو لیکن ارون ای کنی شوریو ڈیو سر جب تک کشمیر میں کشمیر کے معاشرے میں جو ایک اسلامک زہر گھولا گیا ہے جہاں پر ہر چیز کو حرام اور حلال کی نظر سے دیکھا جاتا ہو وہاں پر جب آپ معاشرے میں اس قدر نفرت پیدا کر دیں things are not that easy ایک آزاد معاشرے کی علامت ہوتی ہیں اگر آپ کے ریسٹورانز بارز سینیما ہالز یہ ساری چیزیں لائبریز وگرہ اب ان میں سے اگر آپ جا کے حال تو دیکھیں کشمیر ویلی کا کیا ہے ایک سینیما ہال نہیں ہے سر وہاں پر ایک سینیما ہال نہیں ہے اور کوئی بچہ اگر کوئی profession کو لینا چاہے تو لوگ اس کو تانے دے دے کے اور اس کو کہتے ہیں انسلامک ہے اس کو چھڑوا دیتے ہیں درجنوں مثالیں ہیں ایسی یہ ویو ابھی آئی ہے اور یہ ویو جس طرح آئی ہے وہ چلی بھی جائے گی سنیں آپ کو ایسا چون رکھتا ہے کہ ہندو ٹوہ کی ویو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گی ایسا ہے کہ پاکستان اسلامک اسٹیٹ پاکستان اسٹیٹ پاکستان اسٹیٹ ہندو راشترہ ہندو راشترہ سو فار تو جو ہے ہم اُس لیول کا کنسرن اس کے لیے دیکھائیں تو بہتر ہوگا جس دن انڈیا ہندو راشتر بن جائے اس دن آپ کا شکوہ جو ہے وہ واجب ہوگا دیکھیں انڈیا میں ماحول جو بدل چکا ہے اس سے آپ اگر انکار کرتے ہیں تو آپ کریں لیکن جو جس میں جیسے جیسے لیول کے لوگ انہیں گھر قرائب پہ لینا مشکل لگے تو یقیناً ماحول کافی گندہ ہو چکا ہے میں اس پہ قابل بحث بات نہیں اور میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا ہے لیکن کہ مجھے گھر نہیں مل رہا ہے یہاں پر یہ بھی انڈیا کی خوبصورتی پاکستان میں تو کوئی یہ بات کر بھی نہیں سکتا ہے پاکستانی منورٹی میمبر sit on a national television and talk about their rights can you give me one example the fact that she can sit on the national tv and mention this i think that's a great achievement that speaks in favor of the indian democracy okay it depends on how you look at it the fact that a person of her stature can't rent a house so that's what you should be concerned about اگر آپ کریٹی کے لیٹریٹ کی آپ سمیں بات کر رہے ہیں well the fact that آپ سے نظر ڈالیں اس پہ وہ وہاں پہ یہ باتیں کہہ رہی ہیں آپ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے تلیویزن پہ بھی پروز حدبوئی بھی آکے بولتے ہیں بڑے لیبرال ساکے کہتے ہیں but he's not a member of the minority community well there are minority community in the community members who i believe have said things but it makes it makes no difference to the state narrative how can we create a false equivalence between the indian the condition of the indian muslims and the condition of the minorities in pakistan don't you think so you're doing injustice i'm not creating an equivalence i'm merely saying that the situation in india is not the same as it was and in present india nehru is being vilified and you know that آپ جس انڈیا کی بات کر رہے ہیں وہ nehru کا انڈیا ہے and that is being vilified in the present india is no different sir today modika india is not too different یہ ایک perception ہے یہ ایک perception ہے میڈیا کا create کیا ہوا میں آپ سے اتنا آپ کو بتا دوں میں پرسنلی طور پر nehru کے انڈیا سے زیادہ آج modika india آپ نے آپ کو strong project کرتا ہے اگر وہ میں نے کہا ہے یہ بارمار کرتے ہیں یہ کام تو why don't they go and live in jammu and kashmir اگر ان کی عبادی ایک کروڑ ہے آپ دو کروڑ جا کے بسا دیں وہاں پر پھر دیکھتے ہیں جیسے کچھ ایسا وہاں پر ہو تو sir nobody is willing to go we hindus are peace loving people ہم کہنے کو جو مرضی کہہ دیں kashmir جانے کے بارے میں اس طرف کوئی موں نہیں کرتا سنیں میں آپ کو اس کی وجہ بھی بتا دوں i think the main reason is that the insurgency is not over وہاں پہ ابھی بھی خطرناک علاقہ ہے وہ اور اس لیے لوگ نہیں جا رہے ہیں اور میرے خیال میں اگر وہاں پہ خطرہ ختم ہو جائے تو بڑے تعداد میں لوگ جائیں گے ایک سیکنڈ تو sir اس کا مطلب یہ وہاں کہ there is scope there is scope for muslims to create havoc in a hindu majority country for the last 30 years and they are uncontrollable they are uncontrollable doesn't that speak something of the majority community جہاں پر سو کروڑ کی عبادی ہو hinduوں کی اس ملک میں ایک کروڑ muslims نے پچھلے تیس سال سے ناک میں دم کیا ہوا ہے کشمیر ویلی میں کیا یہ اپنے آپ میں ہی اتنا بڑا contradiction نہیں ہے کہ اگر ایک طرف how can we say کہ hindus حاوی ہو رہے ہیں پر ناک میں دم muslimانوں نے کیا ہوا ہے it should be the other way around اگر hindu nationalism اتنا ہی strong ہوتا اگر hindu nationalism اتنا strong ہوتا ہماری اپنی majority communities کے hindus اپنے ہی ملک میں refugee کی زندگی نہیں بتا رہے ہوتے سر ارون میں آپ کو یہاں بتاؤں کہ جس طرح میں نے دنیا گھومی میں پورا پاکستان گھوما ہوں لیکن میرا tribal area اس پاکستان کا جو ہے وہاں پہ گھومنے کا شوق ابھی تک پورا نہیں ہو سکتا because it is far too dangerous you ask آپ کسی پاکستانی سے کہیں کہ وہاں پہ جائے اور سٹل کریں سر that was always dangerous that was always dangerous اسی لیے انگریزوں نے بھی ان کو ان کے حال پر چھوڑ بیا تھا کشمیر was never like that you know before 1990 بلوچستان was not it was not dangerous but now it is dangerous no پاکستانی will go and buy property بلوچستان but وہ مسلمانوں مسلمانوں کا ملک ہے that is a separate issue وہ تو ایک separate issue ہے میں ابھی کل ہی افغانستان میں مسجد میں بلاسٹ ہوا شیعہ موسک میں جہاں پہ 56 لوگ مارے گئے یہ تو بات کرنا ہی بیکار ہے کہ اسلامی ملک none of our concern آپ کا concern ہے کی ہندوتوہ کا وہاں کے ہندو نیشنلزم کا so if ہندو نیشنلزم is so prominent why are the کشمیری پندیت living in exile for the last 30 years in their in their own country اور سر میں تھوڑی سے اگر بات کروں آپ نے سر بات کی شبانہ آزمی جو ہیں ان کو گھر نہیں رینٹ پہ ملا سر یہ جو بات تھی 2008 کی تھی اور اس وقت جو ہے نریندر موڈی پرائم منسٹر نہیں بنے تھے اور انہوں نے اس کو ایک اتنا بڑا ایشو بنا دیا اور کیا شاروخ جو ہیں یا سیف علی خان وہ جھونپڑیوں میں رہتے ہیں بمبئی کی تو ان کو اگر ایک مسئلہ درپیش ہوا وہ کانگریس دور تھا اس میں ہوا اور وہ بڑی جلدی حل بھی ہو گیا لیکن انہوں نے ایک انٹرنیشنل ایشو بنا دیا اس کو آج ہر بندہ اس کی مثال دیتا ہے مجھے سر حارس خلیق نے بتایا کہ ایک ہندو تھے جو منسٹری آف فینانس میں سینئر عدے پہ تھے ان کو اسلام آباد میں کوئی گھر دینے پہ تیار نہیں تھا رینٹ پہ اور وہ بندہ میڈیا سے بات نہیں کرنا چاہتا کہ مجھے یہ مسئلہ ہوا تھا اور he's not the only one بے شمار لوگ ہیں جن کو یہ مسئلہ ہوتا ہے جب گھر کے مالک کو پتا چلتا ہے یہ کرسچن ہے یہ ہندو ہے وہ انکار کر دیتا ہے اور وہ اس کو میڈیا میں بھی نہیں لاسکتے ان ایشوز پہ پاکستان کا اور انڈیا کا کوئی ایکوویلنس نہیں تھا until recently I've said this I'm repeating it انڈیا as a secular state could take pride in its in its secular beliefs and in the community of nations پاکستان اس کے ساتھ کوئی moral ایکویلنس اس کا ہوئی نہیں سکتا تھا but I'm sorry to say کہ انڈیا میں حالات وہ نہیں ہے and in present day انڈیا and Arvind can't dispute this the very man who is the architect of modern india جس کی تاریخ آپ بھی کرتے ہیں شکیل اور Arvind بھی کرتے ہیں میں بھی بڑا admire کرتا ہوں that person is being vilified in the current political regime of india no doubt about it he is and please keep your eyes and ears open that's why i said that's why that's why i'm afraid that you are carried away بامبائی اور انڈیا مہیں بڑے حاجی مستان ہیں ہندو بھی ہیں اور ابھی ابھی ایپی میں وہ کلنگز بھی ہوئی ہیں اس کے اندر بھی بڑے گینگ لیڈرز ہیں یہ کوئی مسلم فینومنل نہیں لیکن مسئلہ یہ ہے اربین آپ ڈانتے ہیں کہ جہاں پہ بھی الیکشنز ہوتے ہیں انفورچنیٹلی وہاں پہ ووٹوں کی وجہ سے بڑے سارے پولٹیکل جو پارٹیز ہوتی ہیں اور پولٹیکل گورنمنٹس ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو یا برداشت کرتے ہیں یا کنائب کرتے ہیں یا پروموٹ کرتے ہیں thinking کہ it will be to their advantage in terms of winning the votes ٹھیک ہے اور سنیں ہر گورنمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے اس کا فرض ہے کہ criminal activity کو بند کرے اور روکے ہم نے تو اس پرگرام میں ابھی تک ذکر بھی نہیں کیا کہ مسلمانوں کی لنچنگ ہوئی یا کوئی تو آپ نے تو بڑی تقدیر کر دی لیکن آپ نے میرے خیال میں یا تو آپ یہ خبریں یقیناً آپ نے پڑھی ہوگی بلکہ شکیل کے پرگرام سے لے کے آپ کے پرگرام تک میں کافی سنتا رہا ہوں لیکن کبھی اس کا ذکر بھی نہیں آیا سنیں اور ایک میں ان تمام لنچنگ کے لیے میں ان تمام لنچنگ کے لیے شرم سار ہوں وہ غلط تھی وہ زیادتی ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے تھی ہماری ڈیموکرسی کے لیے ہمارے ملک کے لیے وہ ایک کالا دھبا ہے اس کی کڑے سے کڑے الفاظ میں مضمت کرتا ہوں ارون اس طرح کی مضمت پاکستان میں بھی لو کر دیتے کہ عیسائیوں کے خلاف ہوا ہندوں کے خلاف میں نے تو بات ہی نہیں کری ہے سر پاکستان کی نہیں 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 آپ نے تو پاکستان کی اتری بات نہیں کر دی اور آپ کیا رہی کہ آپ نے بات ہی نہیں کی یہ بات اپنی لیکن پاکستان میں بھی میں نے پاکستان کی مائنورٹیز کا ایشو اٹھایا ہی نہیں ہے ابھی تک میں نے دو گھنٹے ہونے چلے ہیں بات یہ ہے کہ یہ یہ درخت دیکھ رہا ہوں یہ درخت دس درخت بیس درخت لیکن پوائنٹ کمز کے درخت جو ہیں وہ جنگل بن جاتے ہیں تو یہ جو ٹرینڈ ہے جو نیا انڈیا میں یہ انڈیا کے لیے نہرو کے انڈیا کے لیے سیکلر انڈیا کے لیے انتہائی خطرناک ہے اور اسے اگر ابھی کنٹرول میں نہ لائے گیا تو ہارت کے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے نیرو کے انڈیا کو اس کو جو ہے ریوائیو کرنے کے لیے ہارت کے مسلمانوں کو کچھ نہیں کرنا چاہیے یہ اسٹیٹ کیوں نہیں کرنا چاہیے یونیفیل سیویل پورڈ کو نہیں اپنا چاہیے شریعت کیوں نہیں چھوڑ دیتے وہ وہ اپنی شریعت کیوں چھوڑ دے وہ ان کی بلیف ہے لیکن اگر سر ایک سیکنڈ سر ایک سیکنڈ آپ یہ بتائیں سیٹیزن شیپ آمینڈ میں تک ہوا ابھی حال ہی میں انڈیا میں کیا ہی سیکنڈ کیلی پورڈ میں کریں یہ کیا ہی Warner وہ تو یہ کیا ہیتھا ہے سیٹیزن پ سب پہلنگ جو ہمٹ کیا جو مکم کرنے کیا ہی۔ کیا ہی کہ ہم اور یہ 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 دبل پرانگ چیزیں آپ ہے یہ یہ کیا کو لوگوں کو لا کے ثابت کرنا ہے کہ میں سیڈزن ہوں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں in a nutshell to be precise religion should not be a basis for anybody to grant citizenship i did not say that caa in itself i have no problem with it in itself وہ اس لیے کہ انڈیا اگر کہتا ہے کہ ریفیوجی سب کانٹیننٹ کے ان کنٹریز کے who are not muslims can come and search it that's fine i have no problem with it but it comes in a package with the nrc ٹھیک ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کا ہر مسلمان آکے اپنے آپ کو ثابت کرے کہ میں انڈیا ہوں اور ایسے انڈیا میں جہاں پہ آج سے شاید تیس سال پہلے بھی birth certificate وغیرہ nrc میں یہ آپ سے کس نے کہا کہ مسلمانوں کو ہی پروو کرنا ہوگا as far as i know government of india has not issued any guidelines on nrc yet سب کو پروو کرنا پڑے گا لیکن دی 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 یہ انڈرلائنگ میسے جیز کے آئیں سارے پروو کریں at the end of it اگر کوئی پروو نہیں کر پاتا ہے تو c a a ke تہت اسے وہاں پہ دے دیا جائے گا indian citizenship the others will live in limbo if they don't go to the concentration camps they will live in limbo as second class citizens سر ایسا ہے یہ سارا thrust ہے سنیں اور ارون جی میں ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا جس میں میں یہ کہا تھا کہ ہر ملک میں افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ دوسرے ملک کے لیبرلز کو پسند کرتے ہیں اپنے ملک کے لیبرلز کی مذہبت کرتے ہیں وہ اس لیے کہ اپنے ملک کے لیبرلز اپنے یہاں مائنورٹیز کی حق میں بولتے ہیں اور دوسرے ملک کا جو ہے وہ بھی اپنے ملک کی بات کرتا ہے unfortunately وہ میں یہاں بھی دیکھ رہا ہوں کہ اس بات پر میں آپ سے سو فیصد متفق ہوں یہاں پہ جو کہتا ہے وہ اچھی بات ہے لیکن وہاں پہ اگر ساشی تھرور یا اروندتی روائے جو بات کہہ رہی ہے اس کو آپ ٹوٹلی نظر بات کریں ایک سوال چھوٹا سوال ہے you know i won't get into too much detail جو citizenship کا جو basis ہے equality کا جو تصور ہے کہ جی سارے برابر ہیں ہر قوانین کے حساب سے citizenship amendment act میں جو سب سے بڑا سوال مسلمانوں کے طرف سے یہ پوچھا گیا کہ we are a secular country we are a country that does not differentiate between caste creed and religion color as well why are we differentiating when it comes to giving citizenship on the basis of religion brilliant argument i would say نہیں ہونا چاہیے مسلمانوں کا بھی یہی ہے کہ سب برابر ہیں آپ citizenship کو مذہب کے basis پر مذہب کے ادھار پر کیسے دے سکتے ہیں ایک سوال میں بھی پوچھتا ہوں کی how can all you know why is that not all the Indians have the same civic rights ہمارے جو ہمارے جو ہمارے جو ہمارے جو laws ہیں criminal laws ہیں اس کے بعد میں ہمارے جو civil laws ہیں ان میں مسلمانوں کے لیے الگ سے ان کو مسلم personal law board شریعت کیوں دی ہوئی ہے کل کو کوئی سکھڑا ہو کے اور اپنے حساب سے مانگے ہندوز کہیں ہمیں منوسمرتی دو christians کچھ اور مانگے which way is our country going to go ہم تو ایک ٹوٹا ہوا معاشرہ ہو جائیں گے کیا پاکستان ہندووں کو الگ civil court دیتا ہے i don't think so یا australia آپ کو دیتا ہے i don't think so کیا ڈیوزلین مجھے دیتا ہے no sir it does not give تو پھر انڈیا کے اندر ہی سارے moral جو values ہیں انڈیا سے ہی کیوں توقع یہ کی جاتی ہے کیا پاکستان پاکستان میں دو civil laws ہیں muslims اور non muslims کے لیے تو آپ آپ انڈیا اور پاکستان کو آپ برابر کر لیں میں تو انڈیا کی بات اس لیے کر رہا تھا کہ انڈیا used to stand on a high moral ground high moral ground does not mean that muslims are going to have have this separate civil laws high moral ground can be achieved یہاں پر وہ پیچھے تنگی ہوئی فوٹو میں گاندھی سے اور جو ہے جوالال نیرو سے یہ میرا بھی شکوا ہے ان سے یہ میرا بھی شکوا ہے کیوں بھائی ہم نے بھی ہم نے اپنے ancient code کو نہیں چھوڑا کیا سکھوں نے نہیں چھوڑا کیا عیسائیوں نے نہیں چھوڑا کیا muslims کو کیوں آپ نے دیا وہ یہ میرا شکوا ہے ان دونوں سے موڈی نے ٹیپل طلاق ختم کیا i was happy about it and there are many indian muslims ڈیپل طلاق is a separate issue i am talking about آپ نے کہا نا کہ ان سے شریعت نہیں لینی چاہیے کیوں نہیں لینی چاہیے اور سر اگر شریعت لینی ہے please allow me to complete 10 seconds اللہ کے نظام میں pick and choose نہیں ہے as far as i know شریعت کا جو نظام ہے وہ پورا مکمل ہے اللہ کا قانون ایک ہے ایسا کیوں ہے ہندوستانی مسلمان کو civil matters میں تو شریعت چاہیے criminal matters میں انہیں indian penal code چاہیے کیوں وہاں ہاتھ کاٹے جانے سے ڈر لگتا ہے پاکستان کے اندر بھی ایسا ہی ہے پاکستان میں بھی ایسا ہی ہے آدھا تیتر آدھا بٹیر penal code میں تو شریعت نہیں چاہیے جی وہاں تو کوڑے برسائے جائیں گے وہاں ہاتھ کاٹے جائیں گے وہاں پہ سیدھی وہاں پہ فانسی آؤں گی ہاں جب عورتوں کے حقوق سلب کرنے ہو جہاں پہ بیٹیوں کو زمین میں حق نہ دینا ہو جہاں پہ تین تین چار چار شادیاں کرنی ہو زبردستی وہاں سب کو شریعت چاہیے منافقت کہتے ہیں اس کو آپ کتنے ہندوستان میں مسلمان جانتے ہیں جن کی چار چار بیویوں اگل کو میں یہ کہہ دوں اگل کو اچھا میں یہ کہہ دوں کہ آپ کتنے ایسے 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 دے سکتے ہیں کہ جہاں پر موب لنچنگ ہو کاؤ کے پیچھے کہ کتنے ہزار لوگوں کو مارا گیا ہے آپ کہیں گے آپ پندرہ نام بھی نہیں گنا پائیں گے اسلامی ٹررزم جہاں پر مارنے والا شخص جو ہے وہ اللہ 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 پڑھ کے کلمہ کو مسلمان تھا آپ دونوں مجھے اس طرح بٹھا کر رہے ہیں جیسے میں کوئی مجھے پاکستان کے پروگرام دیکھ رہے ہیں سر we are having a dialogue آپ نے اتنے مشکل سوال تو ہو رہی ہے مقبول جان سے نہیں کیے تھے جتنے آپ نے مجھ سے کر رہے ہیں میں نے آپ کو سنا بھی تھا وہ تو آج تو آپ نے بہت ہی مطلب نہیں مکبول جان سے رہے ہیں دیکھئے گا آپ لیکن میں تو almost like two against one میری کوئی questioning ہو رہے ہیں It is what about you sir I've expressed them today more than once ठीक ہے अच्छा रहा इंडिया के point of view कमेंट सेक्षन में आ जाएगा सामने अच्छा सर before I conclude सर शाबानो केस आपको याद होगा 80's का च्छोड़ें इस पर जाए I can go on and on सर तो गंट पर होगे होगे फिर आप साब अनों पर आ गए सर थोड़ा सा briefly सर यह वो मसला था जिस से जो है मुसलिम कम्यूनिटी का बहुत रॉंग इंप्रेशन गया मजॉरिटी कम्यूनिटी में के सुप्रीम कोट ने फैसला किया के मुसल्मान औरत को भी अलिमोनी मिलेगी उसको भी खर्चा मिलेगा अगर उसका मिया तुलाक दे दे लेकिन सारे इंडियन मुसल्मान जो थे वो जुनाइट हो गए कि यह हमारी शरीयत में को कहते हैं मुदाखलत का दीन है सारे का सारा आप न बोले सारा न बोले आरिफ महम्मद खान रिजाइंड फॉम दी कैबिनेट आफ रजीव गानी ठीक है सार कहते ना एक्सेप्शन प्रूफ रूल आरे मौहमद खान वाजन एक्सेप्शन सर लीडर्शिप का रोल होता है कि स्टेट लीडर्शिप की में बात कर रहा हूं कि वो सही फैसले करे रजीव गानी ने वहां पे यह फैसला मौहम्ध एस लिए किया था कि उनको मौहम वो स्टैइमानों का वोर्ट जाएं था ठीक है अगे आपको पता चलगया कि मौहमानों और वोर्ट डाया जो लिग्या का उप नोनृम्ध सेस्टैट का काम होता है लीका डर्शिप और نہرو صاحب نے بھی اگر یہ غلط نہیں کی تھی تو it is on نہرو سنیں یہ جو اتنی باتیں ہو رہی ہیں کہ مسلمان یہ کیوں نہیں کرتا وہ نہیں کیوں نہیں کرتا this is like victim blaming جس طرح سے کہ پاکستان میں کچھ لوگوں نے بڑے عالی حضرداروں نے کہا ہے کہ rape اس لیے ہوتا ہے کہ عورتوں نے لباس اپنا صحیح نہیں پینا ہوتا ہے تو مسلمانوں کے خلاف جو غصہ ہے یہ مسلمانوں کے خلاف جو acts ہو رہے ہیں وہ اس لیے ہو رہا ہے so do you think muslims in india are victims it sounds almost like victim blaming so do you think muslims in india are victims well many of them have been victims to this hindutwa wave and let me say do you know that almost 16 000 people have been killed in bomb blasts and terror related incidents where the perpetrators were actually muslims i i also know that muslims are less than four percent two percent to four percent in the indian bureaucracy and in the military and in the police despite being fifteen sixteen percent of the population that is also a figure اور آپ کا جو commission تھا میرے خال میں sacher commission उसने recommend किया था कि इस पे improvement की जाए बहुत सारी recommendations that has not been acted upon जब के जब आप में स्ट्रीम से और इसमें तो छोड़ें आप यह बड़ा आपने ना बड़ा अच्छा point छोड़ा है मैं I would like to elaborate on it a little bit please शकील साहब and then we can end on it बड़ा बड़ा इल्जाम दिया जाता है कि जी हिंदोस्तान में मुसलमान पीछे रह गया majority community ने पढ़ने नहीं दिया चले इल्जाम कबूल किया Indian Muslims का जो literacy rate है as per the last comparable census वो है 2007 का census आपका और 2011 का census इंडिया का because 2021 का census यहां पे हुआ नहीं है otherwise we would have compared the 2017 17 census of Pakistan with the 2021 census of India तो वो हुआ नहीं है तो as per last comparable census आपका literacy rate पाकिस्तान का literacy rate was around 53% and at that point in time Indian Muslims का literacy rate was 57% यहां पर तो आप तो क्या कहेंगे क्या आपने का भी नहीं है मैं यह कहता हूँ हमने नहीं पढ़ने दिया हमने नहीं पढ़ने दिया इंडिया में पाकिस्तान की जो स्कूल गोइंग पॉपुलेशन है वो है पांच करोड बच्चे जो स्कूल गोइंग एज में हैं इस वक्त उस में से ढ़ाई करोड बच्चा थाई करोड नहीं سکم 2.3 کروڑ بچہ سکول سے باہر ہے یہ دنیا میں سب سے بڑا جو ہے یہ ایک فگر ہے کہ 50 almost 50% بچہ سکول سے باہر ہے انڈیا میں ایسا نہیں ہے not even amongst the muslims آپ نے اپنے آپ سے کبھی پوچھا ہے کہ کارلا میں literacy rate انڈیا میں highest کے ہوئے آپ تو باقی انڈیا میں بھی آگے آگیا ہے لیکن انڈیا میں by far ahead of the of north انڈیا تھا کیوں ہر چیز کی historical background ہوتے ہیں اور اس طرح کے بڑے سارے factors کی وجہ سے کہ انڈیا میں جو backward tasks ہیں وہ بھی پیچھے تھے ان کے لیے quota system ہے quota system انڈیا میں شاہد شکلی صاحب کو اس کا علم ہے یعنی 50% زیادہ ہو گیا ہے ٹھیک ہے جی انڈیا میں آپ کیسی انورسٹی میں اگر آپ جائیں جب admissions ہوتے ہیں تو آپ لیس دیکھیں گے تو آپ کا آپ کا دماغ چکرا جائے گا کہ وہ ایسی complicated list ہوتی ہے کہ وہ quota system پہ آکے تو امریکہ میں blacks کے لیے affirmative action ہے یہاں پہ Australia میں اور New Zealand میں بھی ہوگا کہ aboriginals کے لیے affirmative action اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے تو ٹھیک ہے ہی اگر مسلمان پیچھے ہیں اور سچر commission نے اسی طرح کی recommendation دیتی کہ میں ان کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کو initiatives لیں that is the point جمعو کشمیر میں ابھی حال ہی میں شردھا اسے بچی کا نام ہے کیا نام دو ماخنلال بندرو ماخنلال بندرو جو شخص مارا گیا ہے chemist almost 68 years کی عمر تھی اس کی بیٹی کا اس کی بیٹی کا video ہے viral ہے اس وقت وہ میری آپ سے گزارش ہے وہ video ضرور دیکھئے گا وہ یہ کہتی ہے in the height of insurgency terrorism میرے والد نے کشمیر ویلی نہیں چھوڑی میں اپنے school میں اکلوتی ہندو تھی I was surrounded by Muslims and all today my family is doing exceptionally well اپنی بھابی کا بتایا کہ وہ اس عودے پر کام کرتی ہیں بھائی میرا اس عودے پر کام کرتا ہے میں یہ کرتی ہوں والد ہمارا یہ کام کرتا تھا we are all we are all educated and look where you are انہوں نے کہا تو majority میں ہو یہاں پر اب تو وہ pandit بھی نہیں رہے وہاں پر they're all gone majority of them have left کشمیر ویلی اور اس کے باوجود بھی اگر کوئی وہ پتھر ہی چلا رہے ہیں ابھی تک ہیں تو پھر اللہ ہی مالک ہے اچھا before we conclude sir اب یہ دیکھئے کہ ایران میں بہائی جو ہیں وہ they cannot own businesses they cannot get higher education کیا انڈیا کے مسلمانوں پہ بھی کوئی ایسا بین ہے کہ آپ یونیورسٹیوں میں داخلہ نہیں لے سکتے یا اچھا بزنس نہیں کر سکتے اور جو مسلم لیڈرز ہیں سر مسلم لیگ انیس سو پانچ میں قائم ہوئی تھی ان کو بھی پتا تھا کہ مسلم انہوں نے کیا ایفٹ کی اس کے بعد جو مسلم لیڈرز آئے انہوں نے کیا ایفٹ کی آج عظیم پریم جی جو ہے جنوبی ایشیا کا رچس مسلم ہے کسی نے اس کا ہاتھ نہیں پکڑا کہ تم رچس مسلم نہیں ہو سکتے سو سر is not the only مسلم billionaire تو اگر دو billionaire ہو سکتے ہیں تین ہو سکتے ہیں تو دس کیوں نہیں ہو سکتے پندرہ کیوں نہیں ہو سکتے اور سر سچر کمیٹی بنائی تھی انڈیا گورنمنٹ نے پاکستان میں سر کتنے انٹیلیکشن نے یہ ڈیمانڈ کی کہ پاکستان میں بھی ایسا ایک کمیٹی بناو ایسا کمیشن بناو جو یہ پتا کرے کہ پاکستان کی منورٹیز تو پیچھے رہ گئیں سچر کمیشن کی جو ریکمینڈیشن تھی ان کے ساتھ وہی ہوا جو پاکستان میں بہت سارے اور کمیشن بنے ہیں ان کے ساتھ جو ہوا کمیشن نے ریپورٹ دے دی اور بات ختم ہوگی اسی طرح پاکستان میں کون تو اپنا گورنمنٹ جس پہ چاہتی عمل کرنا کرتی ہیں جس پہ نہیں چاہتی نہیں کرتی ہیں تو انڈیا میں سچر کمیشن has been put on the back border it is not even talked about it should be سر وہ مسلمان لیڈر جو سارے شاہ بانوں کے خلاف متحد ہو گیا وہ ایجوکیشن کے حق میں متحد کیوں نہیں ہوتے وہ کیوں نہیں کہتے کہ مسلمانوں کو تعلیم دو انڈیا گورنمنٹ سے کیوں نہیں ڈیمانڈ کرتے اپنے لوگوں سے کیوں نہیں کہتے کہ بھئی تعلیم میں آگے آؤ تعلیم میں آگے آؤ ان کی پرائیورٹیز اور کیوں ہیں سنیں یہ ساری بڑی کمپلیکیٹر باتیں میرے پاس یہ ڈیٹیلز نہیں ہیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں انڈیا کے مسلمان کے کون انڈیا کے مسلمان کو ریپریزنٹ کر رہا ہے بڑے سارے انڈیا میں مسلمان ہیں جو آپ کے پروڑام میں بھی آ چکے ہیں بہت بات کرتے ہیں بڑے سیکلر باتیں کرتے ہیں there are many of them ٹھیک ہے لیکن رہی اس کی بات تو اب آپ یہ پوچھیں کہ یہودی جو ہیں وہ ان کو ملازمتیں نہیں ملتی تھی تو وہ بزنس میں جاتے تھے آپ پوچھیں کہ امریکہ میں جو بلیکس ہیں وہ کیوں اس میں جاتے ہیں سپورٹس میں جاتے ہیں یہ کمیونٹیز کو جب سٹیٹ کی طرف سے وہ neglected feel کرتے ہیں تو پھر وہ جاتے ہیں ایسے انٹرسائز میں جہاں پہ ان کے لیے opening ہو this is true about american blacks this was true about jews and this is true about many communities it is it is probably true about bahaies as well you have to ask yourself indians have to ask this کہ بھائی یہ یہ مسلمان کا یہ reaction کیوں ہے مسلمان کیوں اپنے مولویوں کی اپنے پیشے بھاگتا ہے اس لیے بھاگتا ہے کہ وہ پھر اپنے مولوی کو دیکھتا ہے جب اوپر سے کوئی اس طرح کی کوئی external force ہے اگر آپ feel کرتے ہیں کہ اگر کہ آپ کو وہ attack کر رہا ہے تو آپ اپنی roots کہہ لیں یا cultural roots کہہ لیں یا religion کہہ لیں اس میں آپ جاتے ہیں پاکستان میں تیراچی انورسٹی میں 1970s میں ایک بھرکہ نہیں ہوتا تھا 90s میں بھرکے آنے شروع ہے اور تھوڑے بہت اس کے بعد 2000s میں آکے اب آپ جائیں تو وہاں پہ آپ کو بھرکے اور چادر کے علاوہ کوئی لئے کی نظر نہیں آئے گی کیوں this is a reaction to 9-11 and the war on terror کہ مسلم felt threatened by others and they have tried to safeguard their culture and their entity and their identity یہ reactions ہوتے ہیں اگر آپ ہسٹی میں جائیں پچھلی یا ابھی بھی آپ دنیا پہ آپ نظر ڈالیں ہیں تو یہ ساری چیزیں common ہیں indian muslims are not demons please for god's sake they are normal people nobody is saying that they are demons 1830s میں بنگال میں مسلمانوں نے ایک مشترکہ فتوہ دیا آٹھ ہزار مولویوں نے علماء نے مل کر فتوہ دیا کہ یہ جو modern education ہے انگریز جو لانا چاہتا ہے اس برے سگیر میں یہ دراصل اسلام کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہیں انہوں نے ہندووں سے بھی پوچھا کہ ہم یہاں پہ یونیورسٹیاں establish کریں گے تو کیا آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے ہندووں نے کہا کہ ضرور پڑھائیں گے اس کا reaction کیا ہوا سر سید یہ بات لکھتے ہیں کی تیس چالیس سالوں کے اندر اٹھارہ سو ستر آتے آتے مسلمانوں کی جو پرسنٹیج ہے civil services کے اندر it went less than one percent تو وہ اس کے لیے کسی ہندو موڈی نے آ کے اور ہاتھ نہیں پکڑا تھا بھائی ارمین صاحب اس کا historical background ہے مسلم کا جو ہر چیز کا historical background ہی ہے ہمارا بھی کوئی ہوگا ہر چیز کا exactly ہوگا آپ کا بھی ہے exactly موڈی کی جو سپورٹ ہے انڈیا میں اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کہ صدیوں ان کے سپورٹ کی وجہ پاکستان ہے سر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صدیوں حکومت کی ہندوستانی اور ہندووں پہ باہر سے آکے لوگانے مسلمانوں نے انگریز ہوں نے یہ آزادی آئی اس کے بعد سے بھی انڈیا نے سیکلوریزم اور یہ ایکوموڈیشن کی پالیسی رکھی اور اس کے علاوے economic progress بھی کوئی ایسی نہیں تھی تو اب ایک ان کو ایسا لیڈر نظر آ رہا ہے جو انڈیا کو اوپر چڑھائے گا آگے بڑھائے گا اور ہندویزم کا نام لے گا اس پہ انہیں بڑا فقر ہے this is the modi wave in good on him ہم مجھے اس پہ اتراز نہیں ہے لیکن سر اکنامک پروگریز ہم نے کانگریز کے زمانے میں کی ہے جب اکنامک پروگریز کی پالیسی منموہن سنگھ لے کر آئے when he was the finance minister i know these things please آپ مجھے اتنی elementary education نہ دے Narasimha Rao was the prime minister 91 and 92 کی بات ہے بلکہ آپ کے پروگرام میں شکیل وہ گو لڑکا تھا بڑا وہ بھی ہندوتپا کا فہن تھا لیکن سمجھدار اور اس کے اندر تھوڑی humility تھی جو میرے خال میں اچھی ہوتی ہے اس نے اپنے پروگرام میں کہا کہ وہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا لیکن اس نے کہا کہ 91 میں پاکستان ہم سے آگے تھا he considered that Huh I have said it time and again this is not written in eight days and for god's sake I am great supporter of equity between India and pakistan of progress in India happiness in India and pakistan but i am afraid india is moving in the wrong direction it might still change لیکن direction india is not positive اور پاکستان کو اب میرے خواہد میں بلیم کرنا چھوڑ کے اب آگے بڑھنا پڑے گا ٹھیک ہے پاکستان will have to change its policies it's been said and done but انڈیا cannot be hostage to پاکستان's policies and انڈیا cannot make policies ویزا وی مسلمس ان انڈیا اس بات پہ کہ پاکستان کیا کرتا ہے بڑے افسوس کی بات ہے کہ پارٹیشن کی سب سے زیادہ قیمت وہ لوگ دے رہے ہیں جو جنہوں نے انڈیا چھوڑا بھی نہیں اور آپ نے تعلیم کی بات کی بنگلدیش کی آخری بات کرتے ہیں آپ نے ایک فتحہ اٹھا لیا لیکن بنگلدیش تو اب انڈیا سے بھی آگے جا رہا ہے ٹھیک ہے وہ بھی مسلمان ہے بلکہ جتنا مسلمان پاکستان ہے اتنا وہ بھی 97% 96% مسلمان بنگلدیش کی بات بات کر لیں سعودی عرب شریعہ اسٹیٹ ہے اس کی انڈیا سے بہت دوستی ہے یہ سب کی یہ سنے بات اس پہ نہ رہا ہے اسلام پہ پاکستان کیوں نہیں یہ سے کیوں نہیں ہے دوستی وہ تمہیں آپ سے آپ سے بات کر چکا ہے it is not islam it is other things it is not islam it is not muslims other things بلکہ پچھلے دنوں تو یو اے کی اور سعودی عرب کی position اتنی پرو انڈیا ہو گئی تھی کہ پاکستان کے پرائی مینسٹر سے لے کہ ہر کوئی بڑا افسر تھا تو یہ وہ رشتہ وہ رشتہ جو انڈیا کا یو اے سعودی سے ہے وہ پاکستان سے کیوں نہیں ہے بھائی تو اسلام یہ مسلمان تو اس کے ذیمہ دارلی میں آپ سے یہ صرف کہنا چاہتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے میں یہ جانا چاہتا ہوں آپ وہ بات کر چکے ہیں میں بھی کر چکا ہوں آپ پھر اسی بات پہ آ رہے ہیں you know and i know میری نزدیک وہ وجہ دنیا پیسے کی ہے مفادات کی ہے this is not islam this is not muslims india may be the problem with indian muslims is not that they are muslims because there are other problems don't demonize muslims in india and it is almost like a victim blaming first of all میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ muslims india میں victims نہیں ہیں جتنا کی professor صاحب نے کہا میں نہیں مانتا کہ ہندوستان کا مسلمان کوئی اتنا زیادہ پسا ہوا دبا ہوا ہے ہندوستان کا مسلمان ٹکر دیتا ہے یہ شاہد صدقی صاحب جو آپ کے ساتھ آئے تھے انہوں نے بھی یہ پروڑا میں بات کہی تھی کہ کچھ بھی ہو جاتا ہے مسلمان برابر میں آ کے ٹکر دیتا ہے وہاں پر باہر بیٹھے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ پتا نہیں کتنی بڑی زیادتی ہو گئی ہے حالانکہ ایسا کچھ ہے نہیں muslims are everywhere around india and they are doing exceptionally well for themselves and for the country ان کا ایک role ہے society میں جو کی بڑا positive ہے دلپ صاحب سے لے کے راج شارو خان تک film industry میں دیکھ لیں society کا جو intellectual طبقہ ہوتا ہے اس میں writers ہیں مسلم writers آپ کو ملیں گے مسلم thinkers آپ کو ملیں گے مسلم آئی ایس officers آپ کو ملیں گے مسلم کاروباری businessmen آپ کو ملیں گے they are everywhere in each and every field ایک تو ہمیں یہ کہنا بند کرنا ہوگا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ میں پتا نہیں کتنا بڑا ظلموں کا پہاڑ ان کے اوپر ٹوٹ پڑا ہے اور وہ نجانے کتنی مشکل میں ہیں پروفیسر صاحب کو اور نجانے کتنے لوگوں کو rss سے bjp کی ہندوتوہ politics سے اختلاف ہے جو میں سمجھتا ہوں اپنی جگہ پہ ان کا حق ہے کرنا لیکن ہندو nationalism اپنے آپ میں ایک وہ جو ہے ایک اس کے بارے میں جو ایک opinion بنائے جاتی ہے کہ it is all about Hindus Hindus and nothing but the Hindus ایسا بلکل نہیں ہے آپ آپ کسی بھی انڈین سے جا کے جب یہ پوچھیں گے کہ اگر آپ کے پاس دو option ہوں کی آپ کے لیے ملک پہلے ہے یا آپ کے لیے اپنا مذہب پہلے ہے میں دعوے کے ساتھ یہاں کہنے کے لیے تیار ہوں ہر ہندو کھڑا ہو کے یہی کہے گا کہ میرے لیے میرا ملک پہلے ہے میرے لیے مذہب آباد میں ہے it is quite the opposite when it comes to Muslims Muslims میں ڈیڑھ سو سے زیادہ تنظیمیں ہیں اس وقت جو United Nations کی banned list of terrorist organizations میں ہیں ان میں سے ایک کی بھی affiliation جو ہے وہ کسی دھرتی یا کسی ایک geographical territory ہوتی ہے nation state ہے اس کے ساتھ نہیں ہے سب کی وابستگی مذہب کے ساتھ ہے not a single Hindu nationalist has gone in Jammu and Kashmir and carried out a terrorist attack over there forget Pakistan or the rest of the world دنیا میں Islamic terrorism is a reality is something that people have to face with on a daily basis اور وہ اسی کی ہی شکل پھر اسلاموفویہ جو ہے وہ آج دنیا میں کیوں ہے وہ ایک الائیدہ topic ہے مگر اسلاموفویہ پھیلے گا جب آپ اللہ اکبر کا نعرہ دے کے اور لوگوں کے گلے کاٹتے پھریں گے یا suicide attacks کرتے پھریں گے a Hindu is not to be blamed for it and we are a society I would pray کہ ہم اس راستے پر کبھی نہ جائیں جو گلتیاں مسلمانوں سے ہوئی ہیں وہ ہم کبھی نہ دور آئیں ہم میں وہ شدت پسندی کبھی نہ آئے ششید حرور صاحب نے اگر دس باتیں کہی ہے تو ان میں سے دس باتوں میں سے میں نو باتوں سے ان سے متفق ہوں میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ انڈیا ایک ہندو پاکستان بنے never ever یہ میں یہ بلکل میں یہاں پہ واضح کرنا چاہتا ہوں میں نے اپنا case بڑا ساف ساف سیدھا سیدھا رکھا ہے جو territory آپ کے پاس ہے اس کو آپ رکھیں جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارے پاس رہے گی cross border terrorism کو بند کریں ہمارے تعلقات بہت اچھے ہو جائیں گے سارک has the potential to be the next European Union the only impediment in the way is Pakistan unfortunately اگر پاکستان اپنے drawing board پہ جائے واپس re-examine کرے two nation theory کو اپنے history کو درست کرے بچوں کو جھوٹ نہ پڑھائے اور انڈیا کے ساتھ جو کشمیر کے ساتھ obsession ہے اس کو give up کرے we can have cordial relations like any other country اتنی اسی بات ہے پتہ نہیں اس بات کو کرنے میں دو گھنٹے کیوں لگے I have stated my case یہی میرے last thoughts ہیں اگر پاکستان اس کے اوپر serious نہیں ہوتا ہے then let me tell you 70 سال میں آپ کو reaction نہیں ملا this time you will get the reaction yeah I want to say I want to say I want to say I want to say I want to شکریہ آپ کا professor رضی آدمی صاحب آپ دونوں نے بہت وقت دیا اور بہت لمبی ہوگی debate میرا خیال ہے کہ ہمارے viewers جو ہیں وہ اس سے کچھ نہ کچھ سیکھیں گے اور ہم جو ہے دونوں ملک جو ہیں یہ بہتری کی طرف جائیں گے اور جو سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں ان کو اس حسلے میں اپنا رول ادا کرنا چاہیے تو اسی کے ساتھ میں آپ دونوں سے اور اور اپنے viewer سے اجازت چاہتا ہوں خدا